میری آج کی ویڈیو جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جانوروں کو فربا کرنا چاہتے ہیں موٹا کرنا چاہتے ہیں یا فیٹنی کے کاروبار سے منسلک ہیں ان کے لیے جو آج کل مجھ سے کافی زیرہ پوسا جا رہا تھا کہ امپلانٹس آ رہے ہیں یہ جو امپلانٹس ہیں ان کے بارے میں آج کو آپ کو بریف کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو امپلانٹس ہیں یہ دوسرے ممالک سے درامت کیے جاتے ہیں آج کل زیادہ رال گروہ جو ہے امپلانٹس آ رہے ہیں اور امریکہ سے درامت کیا جاتے ہیں اس میں رال گروہ میں ہوتا کیا ہے یہ انیبولک ہارمون ہے جو کہ جانور کی گروہ کو پرموٹ کر دیتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جانور 35% تک زیادہ ویڈ گین کرتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جانور اگر 100kg ویڈ گین کر رہا ہے اگر یہ امپلانٹ لگائیں گے تو اس کا جو ویڈ گین ہے 130 سے 135kg کے قریب ہو جائے گا اس میں زیادہ نول جو ہے ہارمون موجود ہوتا ہے جو پروہ پرموٹر ہے اس کی بروڈری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہ نہ صرف فیٹنی کے لیے یوز ہو سکتا ہے یہ قربانی کے جانوروں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے بیڑ بکریوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کا جو اثر ہے وہ نوے دن کے لیے رہتا ہے نوے دن کے بعد اگر آپ اس کو سلاٹر کرنا چاہتے ہیں تو سلاٹرنگ کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈریشن زیادہ ہے تو نوے دن کے بعد آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا لارڈ جانور کے لیے جو اس کی ڈوز ہے وہ 36 میلی گرام ہے اور چھوٹے جانور کے لیے 12 میلی گرام جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اور جو یہ امپلانٹس ہیں یہ ہامر ریپروڈکٹیو انیملز میں یوز نہیں کر سکتے یعنی جو جانور ہم پروڈکشن کے لیے اس رکھے ہوئے ہیں ہم نے دو دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان جانور میں ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے یہ خالصت ہے وہ جن جانور کو ہم سلاٹرنگ کے لیے رکھتے ہیں ان میں استعمال کریں گے اب ان میں ہوتا کیا ہے ہم یہ لگاتے کیس طرح ہیں یہ جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رال گروہ مشین ہے یہ انجیکٹر ہے اس کو امپلانٹر بھی کہتے ہیں اور یہ امپلانٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور یہ کیٹریج ہے یہ رال گروہ کیٹریج ہے اس میں ٹونٹی فور جو ہے ڈوزز ہوتی ہیں لارج انیمل کے لیے یہ ٹونٹی فور ڈوزز پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ امریکن سے ترامل شدہ ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے انجیکٹر جو ہے اس میں ہم یہ نیڈلز یوز کرتے ہیں جو کہ یہ نیڈلز ہے ہر انیمل کے لیے ہم الگ نیڈل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس ایک ڈوز میں جو گروہ پر موٹر ہے وہ چھتیس میلی گرام جو ہے لارج انیمل کے حساب سے اس کی ڈوز ہے تو یہ جو ہے کیٹریج ہم اس کے اندر فٹ کرتے ہیں یہ ایز ای میکزین اس کے اندر کیٹریج فٹ ہوگی اور یہ کان کے اوپر کان میں آپ ثری فورت پارٹ چھوڑ کے اس کے جو ہاں پہ جوڑ ہوتا ہے کان کا جہاں پہ کان لگا ہوتا ہے تیسرا چوتھا عیسہ چھوڑ کے ہم یہ اوپر انجیکٹ کرتے ہیں تو ہم مختلف فارم پر انجیکٹ کرنے کے بھی آپ کو ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو ویڈیو تھی یہ صرف ہے انفرمیشن کے طور پر تھی کہ یہ رالگرو ہے کیا چیز ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یہ ایمپلانٹ کیسے لگا جاتے ہیں کان میں جانو کہ کان میں ان کا احتمال کس طرح ہے اگر کوئی فارمر اپنے قربانی کے جانو کوئی گروتری کے لیے ان کی گروت کے لیے یہ ایمپلانٹ لگوانا چاہتا ہے تو آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور آپ کو یہ دگوا دیا جائے گا برسنیپ نمبر پر آپ رابطہ کر لیں یا آپ کال کر کے نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لگایا کس طرح جاتا ہے لارڈ جنیمن میں کس طرح لگایا جاتا ہے چھوٹے جانو میں کس طرح لگایا جاتا ہے اس کا مکمل پروسیجر اور اسکن کے سیمبلنگ اور لگانے کا طریقہ آپ نیکس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ جڑے رہی ہیں ہمارے چینل اینیمل برچ پلانٹ کے ساتھ مزید انفرمیشن ویڈیو کے لیے شکریہ